بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں علی کرام اور آپ دیکھنے جستجو کا سفر دوستو میرا ایکسپیرینس جو ہے وہ یو اے ای سے دوسری کنٹریز کا ہے پاکستان سے نہیں ہے پاکستان کے صرف دبائی تک کا ہے تو اس لیے میں آج بات کروں گا یو اے ای سے باقی کنٹریز میں آپ کیسے جا سکتے ہیں دیکھیں اگر آپ کے پاس ایمریٹس آئی ڈی ہو اور آپ کی جو سیلری پیکیج ہے وہ پانچ سیلات جرم سے زیادہ ہو یا آپ کا بزنس ویزا ہو تو اس میں آپ بڑی آسانی سے آپ سنگاپور مریشیا تھائر لینڈ امان مسکت اس کے بعد آزربائی جان ترکی بہت ساری کنٹریز میں آپ ٹریول کر سکتے ہیں اگر آپ کو ٹریولنگ کا شوق ہے کیونکہ بہت ساری لوگوں کو ٹریولنگ کا شوق ہوتا ہے لیکن اگر آپ ہوم کنٹریز سے ہماری اپنی پاکستان سے بات کریں تو وہاں سے بڑا ڈیفیکلٹ ویزے لگتے ہیں مشکل ہوتی ہے اور جو ریکوائرمنٹیں وہ بہت زیادہ ہوتی ہیں لیکن اگر یو اے اس سے بات کریں تو ہاں آپ کو پاس صرف چاہیے ہوتا ہے آپ کا پاس بورٹ اینو سی لیٹر بینک سٹیٹمنٹ اور آپ ویزا حاصل کر سکتے ہیں تین ماہ کی بینک سٹیٹمنٹ آپ کی ہو تو آپ کسی بھی کنٹریز کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ بہت ساری لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ یورپ کو بھی دیکھنا چاہتے ہیں کیونکہ جس کو گھنے پھرنے کا شوق ہوتا ہے وہ دنیا میں ہر ملک جانا چاہتا ہے اگر وہ افورڈ کر سکتا ہے تو یورپ اور شنجن دیکھنے کے لیے بہت ساری دنیا خواہش مند ہے اور اس کے لیے جو سب سے بہترین اور آسان طریقہ ہے وہ ہے یو اے سے آپ وزر گزے پہ بہت سانی سے دنیا دیکھ سکتے ہیں تو آپ ٹریول ہسٹری بنائیں ٹریول ہسٹری بنانے کے بعد آپ یوکے یو اے سے اور جاپان اس کے علاوہ اسٹریلیا کہیں کے لیے بھی اپلائے کر سکتے ہیں تو یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ مجھے بہت سارے دوست پوچھتے تھے کہ علی بھائی کیا ہم یو اے سے کسی اور کنٹری میں جانا چاہیں یورپ یو اے سے اسٹریلیا جانا چاہیں تو کیا جا سکتے ہیں جب بلکل جا سکتے ہیں اور بڑی آسانی کے ساتھ جا سکتے ہیں اپائنٹمنٹ آپ کو ملے گی اور اپائنٹمنٹ کے تحت بڑی کنٹریز کا انٹرویو ہوتا ہے اور آپ نے ایکچل بتانا ہوتا ہے کہ آپ جا کیوں رہے ہیں آپ کس شہر میں جا رہے ہیں کس جگہ جا رہے ہیں کیوں جا رہے ہیں آپ کا سبجیکٹ کیا ہے کتنے دن کا ویزا ہے کہاں پہ ٹھہرے ہیں یہ ساری چیزیں آپ کی انکویری ہوتی ہیں آپ کے جب آپ انٹرویو دینے جاتے ہیں تو آپ کے اندر کانفیڈنس لیول ذرا مضبوط ہونا چاہیے کیونکہ جو آپ کا انٹرویو لے رہا ہوتا ہے وہ آپ کا صرف کانفیڈنس لیول دیکھ رہا ہوتا ہے اگر آپ کو اس نے بلایا ہے اگر انٹرویو پہ بلایا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے ڈاکومنٹس تو ایکسیپٹیبل ہو چکے ہیں لیکن اب وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے آپ کی زبانی سننا چاہتا ہے آپ کے جو تاثرات ہیں ان کو پڑھنا چاہتا ہے کہ آپ شنجن میں یورپ میں اور یوکی اسٹریلیا میں کیوں جانا چاہتے ہیں وہ صرف یہ دیکھنا چاہتا ہے اور اس کے لیے وہ آپ کا انٹرویو کرتا ہے اور اس انٹرویو میں وہ یہ تذریعہ کر لیتا ہے کہ آپ جینون ہیں یا فیک ہیں جینون جو ہوتا ہے وہ بڑے سیدھا سادھا اور صاف گو ہوتا ہے جواب دیتا ہے کوئی گبرات نہیں ہوتی اور جو تھوڑے سے دوسرے ہوتے ہیں وہ پریشان ہو جاتے ہیں گبرات جاتے ہیں اور وہ صحیح جوابات نہیں دے پاتے جس کی وجہ سے ریجیکشن ہوتی ہے تو لہٰذا انٹرویو پر جانے سے پہلے تھوڑی تیاری کر لیا کریں کہ انٹرویو کیسے ہوتا ہے یہ ساری چیزیں اس وقت ہے جب آپ شنجن کے لیے جاتے ہیں باقی جو کنٹریز ہیں سنگھاپور، انڈیشیا، تھائیلینڈ، ترکی اس کے لیے اتنا مشکل نہیں ہے اس کے لیے پاس آپ کے ڈاکومنٹس چاہی ہیں جس میں آپ کا بینک سٹیٹ میں ٹین ماہ کی این او سی لیٹر وائٹ بیکرون تصویر اور پاس بورڈ تو آپ یو اے ایس سے آگے ٹریول کر سکتے ہیں اور دنیا دیکھ سکتے ہیں اس طرح کی بہت ساری ویڈیو آپ کو انشاءاللہ تعالی آپ دیکھنے کو ملتی رہیں گی میرے اس چینل پر میں پہلے بھی بناتا تھا پھر انشاءاللہ بنانی شروع کر دی ہیں وہ بھی آپ لوگوں کے اثرار کے اوپر تو لہذا چینل کو جو نئی دوست نے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دوبارے اور ویڈیو کو تھوڑا شیئر کر دیجئے گا تاکہ اور لوگوں تک پہ یہ میسیج پہنچ سکے اگر آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو کومنٹس باکس میں لازمی آپ میسیج کریں انشاءاللہ میں رپلائے کروں گا ملتے اگلی ویڈیو میں اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ ملتے اگلی ویڈیو میں اپنا خیال رکھے گا